نمشکار دوستو سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل یور کے اٹیکر میں ایک بار دل سے سواگت آپ کا یور کے اٹیکر میں آج میں آپ کو بتانے جاؤں گا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ سیکس کو اوائیڈ کیوں کرتی ہیں جی ہاں اس کے بسیکلی ریزن کیا ہے اور چلیے ڈریکٹلی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں فرسٹ او فول میں بتاؤں کہ وہ افریڈ ڈرتی ہیں سیکس کرنے سے اور اسے بچتی ہیں اس کا پہلا مکھہ کارن یہی ہے کہ سیکس جو ہے ایک لیڈی کے لیے فرسٹ ٹائم میں اس کے لیے بہت زیادہ پین فول ہوتا ہے اسے بہت زیادہ درد کا سین کرنا پڑتا ہے اس ٹائم پہ جب جیسے کہ آپ اپنے پینس کو جو ہے اس کی وجائنہ میں انٹر کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے وہ سیکس کو اوائیڈ کرتی ہیں اس کے باوجود آپ کو اس کے لیے اس کو پیشنس رکھوانا جروری ہے دن اس کو اس کے لیے کنوینس کرنا بہت زیادہ جروری ہے اور اسے ڈر کو نکالنا جروری ہے اور دوسرا کارن میں آپ کو بتاؤں تو اس کا ہے کہ کئی لڑکیاں جو ہے اسیکشول ہوتی ہیں اسیکشول کا مطلب آپ کو مگر میں بتاؤں کہ وہ اس ڈیریکشن میں کبھی گئی نہیں ہوتی ہیں نہ ان کو اس بارے میں کچھ زیادہ پتا ہوتا ہے اور نہ وہ اس چیز کے مطلب مالا اس چیز کے کمپنی میں کبھی رہی ہوتی ہیں تو اس وقت جیسے وہ کبھی اس چیز کے بارے میں جاننا ہی اچھا نہیں کرتی ہیں اس لیے بھی اس چیز کو آبوئیڈ کرتی ہیں کیونکہ وہ اس چیز میں کبھی گوسین یا لائک جیسے کہ ہم کسی کمپنی میں رہتے ہیں لائک ہم لڑکے لوگ کسی کمپنی میں رہتے ہیں تو آپس میں ہم باتیں کرتے ہیں اس چیزوں کی تو ہمارے مند میں اس چیز کے لیے جاگرکتا ہوتی ہے جیسے ویسے ہی لڑکیاں بھی آپس میں ایک گروپ میں اپنے کچھ بھی باتیں باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس چیز میں کبھی گوسین نہیں ہوتی ہیں وہ ایسے کمپنی پسند ہی نہیں کرتی ہیں جو وہ لڑکیاں ایسیکشول ہوتی ہیں وہ بھی اس چیز میں کنوینس کرنا بہت زیادہ کم پسند کرتی ہیں تیسرا جو اس کا ہے کہ کئی لڑکیاں جو وہ اپنی بوڈی سے uncomfortable ہوتی ہیں لائک کوئی پتلی لڑکی ہے جس کی بریسٹ بھی اچھی نہیں ہے لائک اس کی بیگ بھی اچھا نہیں ہے کمر بھی بہت زیادہ وہ ہے تو اس ٹائپ کی لڑکیاں بھی جو ہیں بہت زیادہ شرماتی ہیں یہ سب چیزیں کرنے میں کہ لائک میری بوڈی اچھی نہیں ہے تو میں کیا کروں گی سامنے والے پر میرے پر کیا ایمپریشن پڑے گا اس کارنے سے جو ہے لڑکیاں بھی سیکس کرنے سے بچتی ہیں وہ سیکس کرنا زیادہ پسند نہیں کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنی بوڈی کی وجہ سے پریشان ہیں وہ سوچتی ہیں کہ سامنے والے کو مجھے دیکھتے کوئی اندر سے لائک سامنے والے کو دیکھ کے مرے عا socket نہیں ہوگا سامنے والے جب میری طرف دیکھے گا تو اس سے کوئی attraction ہوگا نہیں مجھے دیکھ کے میری بوڈی کو دیکھ کے اس لیے لڑکیاں اسی سے بچتی ہیں اور کئی لڑکیاں جوتی ہیں وہ cleanliness کے کارن اسی سے آبائیڈ کرتی ہیں لائک جیسے کی ہم ہوتے ہیں ہم اپنے نیچے کے ہیر ہیں ان کو کلین کر کے رکھتے ہیں سو ویسے لڑکیاں بھی جو ہیں اپنے ویکس کر کے اور کر کے اس چیز کو کلین رکھتی ہیں تو اگر وہ کلین نہ رکھیں تو ان کو اس چیز میں بھی بہت زیادہ اندر سے اچھا فیل نہیں ہوتا ہے اس قانون سے بھی وہ سیکس آوائیڈ کرتی ہیں کہ مطلب کی اگر کوئی ان کو دیکھتا ہے تو مطلب کیا ایفیکٹ پڑے گا سامنے والے پر وہ اس چیز کو اندر سے فیل کر کے سیکس کو آوائیڈ کرتی ہیں سب سے بڑا کارن یہ بھی ہے اور مکہ سب سے بڑا کارن وہ ہے پیریٹس پیریٹس میں جو ہیں جو اندر کے سائٹ ہوتے ہیں بلڈ کے وہ بہت زیادہ گھاڑے ہوتے ہیں لائک وہ گھاڑے پن کے کارن ان کو دشمنی سے فیل ہوتی ہے ان کے ساتھ میں جو پیریٹس ہوتا ہے پیریٹس کے اندر جو لڑکی کے اندر سے جو ریل بلڈ بہار آتا ہے تو اس بلڈ کے کارن جو ہے وہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر سامنے والا اس چیز کو دیکھے گا تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا کیا افیکٹ پڑے گا اس چیز سے بھی وہ جو زیادہ ڈرتی ہیں اور سیکس کو اس چیز سے آوائیڈ کرتی ہیں اور سب سے لاشٹ میں جو آتا ہے وہ ہے وہ ایسے جج کرتی ہیں جو ایک لڑکی جو ہے وہ اپنی پیریٹی دیکھتی ہے سوسائٹی کے اندر اور اس چیز کو فیس کرتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میری سوسائٹی کے اندر کیا عزت بنے گی کیا میری ریپورٹیشن رہے گی اگر میں سیکس کرتی ہوں لائک اس چیز کی اگر کسی کو افواہ فیلتی ہے میری سوسائٹی میں کسی کو پتا چلتا ہے تو ان کا میری طرف دیکھنے کا کیا نظریہ ہوگا سیمپل لینگویج میں میں بتاؤں تو لڑکی ہی سوچے گی کہ اگر میرے ہاس پاس میں کسی کو پتا چلتا ہے تو وہ میرے بارے میں مجاک اڑائیں گے میری ہاسی اڑائیں گے کہ یہ لڑکی تو اچھے نہیں ہے اچھے نیچر کی نہیں ہے اس کا تو کریکٹر ہی خراب ہے اور وہ اپنے کریکٹر کے اوپر کچھ بھی سننا برداشت نہیں کرتی ہے اس قارن بھی وہ جو ہیں سیکس سے ایوائیڈ کرتی ہے لائک وہ سوچتی ہیں کہ آج اگر میں کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوں ریلیشنشپ میں میں ایسا کام کر لیتی ہوں آگے اگر جا کے میں ان کے ساتھ اپنا فیوچر نہیں بنا پائی اگر مجھے کسی اور کی لائف میں جانا پڑ گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا اس کا میرے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا اس قارن سے جو لڑکیا ہیں سیکس کو اووائیڈ کرتی ہیں فرسٹ ٹائم پہ سو آج کے لئے صرف اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کی نیکسٹ آپ کس ٹوپک کے اوپر چاہتے ہیں جو کہ میں آپ کو کور کر کے دوں سو آج کے لئے صرف اتنا ہی تھینکیو سو مچ بائی بائی ٹیک کیا